اسلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن فارس آورائز ان شائن سکول ٹی ٹری آئم گئر انگلش لیٹریچر ٹیچر میں سافیا قراشی ویک فور دی ٹو پوئیم ہے آچل جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ جو پوئیم ہے یہ بچوں کو کس طرح ہر خطرے سے یا کسی بھی طرح ہر نقصان سے بچاتے ہیں جیسے سردیوں کے رات میں سردی سے بچانے کے لئے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں یا تو پھر اپنے آخوش میں لے لیتے ہیں تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکے تو یہ پوئیم بھی ایسی ہے جس میں جو برڈز ہیں وہ کیسے جو ہے اپنے پرندوں کو اپنے جو بچے ہوتے ہیں نیسلنگ ہوتے ہیں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کیسے جو ہے اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں اور سردی کی رات سے بچاتے ہیں اور سی طرح اینیملز جو ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے اتصاد مینز کے اپنے پاس قریب کر کے اپنے ساتھ رکھ کر جو ہے انہیں جو ہے تحفظ فرام کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی خطرہ کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو چلیں اب ہم نے جو ہے اپنا written work چلیں ہم نے اپنا written work copy میں سٹارٹ کرنا ہے تو اس کیلئے آپ سب سے پہلے date ڈالیں گے words meaning لکھیں گے اور پھر ایک line draw کریں گے پیچ پر اور ایک طرف words لکھیں گے اور دوسری طرف meaning کو column بنائیں گے تو first word ہے ہمارے پاس lambkins means tiny lambs baby sheep lambkins وہ ہوتے ہیں جو بھیڑ کے بچے ہوتے ہیں keen keen یہاں poems are related word cold meaning ہے اس کا means کے سرد nestle میں نے آپ کو بتایا تھا settled into a warm comfortable position means کے گھونسلے میں جو ہے آرام سکون اور آمدہ حالت میں رہنے کو کہتے ہیں اس لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں nestling کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہیں پرندوں پرندوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں ہی زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ انہیں اڑنا نہیں آتا اس لیے وہاں پر وہ comfortable position میں رہتے ہیں ہے اپنے گھونسلے میں رہا تھے کرنے دنیا کو آمدہ لہے بھولی لڑا میں رہا تھا بھولی جو ہوتا ہے پھیکا سے وول آپ کو پتہ لہس ہوتی ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے لڑا میں رہا تھا بھیڑی جیسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نیسلنگ young birds that cannot fly yet نیسلنگ وہ ہوتے ہیں جو پرندے ابھی اوڑ نہیں سکتے چھوٹے ہوتے اوڑنے کے قابل نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں dew droplets of water from the air سردی کی رات میں شبنم کے کترے جو گرتے ہیں انہیں کہتے ہیں تو یہ تو تھے ہمارے words meaning یہ آپ نے اپنی کوپی میں کرنے ہیں تو چلیں words meaning کے بعد ہم اپنے question and answer کی طرف آتے ہیں question and answer کے لئے آپ question and answer کی heading ڈالیں گے اور پھر یہاں پر date mention کریں گے question and answer کی heading ڈالی آپ نے اس کے بعد آپ اپنا first question لیکھیں گے how do the baby animals keep warm اب سوال میں پوچھا گیا کہ baby animals جو animals ہوتے ہیں baby animals جو animals کی بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سردی کی رات میں کیسے سردی سے محفوظ کرتے ہیں answer is the baby animals keep warm by keeping close to their early mothers so سردی کی رات میں وہ اپنی مدر کے قریب آکے اپنے آپ کو سردی سے اچاتے ہیں جب بھی کسی پچے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ اپنے ماں کے زیادہ تر اپنی ماں سے اپنی پریشانی شیئر کرتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو مدر ہیں وہ ہی ان کی پریشانی کو دور کر سکتی ہیں ان کو ہر خطرے سے بچاتی ہیں تو اسی طرح جو animals ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ہر پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی ماں کے پاس آ جاتے ہیں اسی طرح سردی کی رات میں سردی سے بچنے کے لیے وہ اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارا return work تھا home work ہے ہمارا آپ نے write words meaning of poem آچے جو میں نے words meaning پہلے کروائی وہ اور آپ نے question number one اپنی copy میں کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے read کرنی ہے complete poem for quiz میں words meaning میں سے بھی آپ سے quiz پوچھ سکتی ہوں اور poem سے related بھی quiz پوچھ سکتی ہوں تو آپ نے جو ہے اپنا کام اچھے سے دھیان سے کرنا ہے اور کرتے وقت اچھا means پڑھ کر کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے quiz کا اچھے سے answer دے سکیں اللہ حافظ